اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصرانی اور صابی ان میں سے جو شخص ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس نے نیک کام کیے تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس عجر ہے اور ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمغین ہوں گے اور جب ہم نے تم سے تمہارا اہد لیا اور تورے پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم بچو اس کے بعد تم اس سے پھر گئے اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم ہلاک ہو جاتے اور ان لوگوں کا حال تم جانتے ہو جو سبت سنیچر کے معاملے میں اللہ کے حکم سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہا کہ تم لوگ ظلیل بندر بن جاؤ پھر ہم نے اس کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو اس کے روبرو تھے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے بعد آئے اور اس میں ہم نے نصیحت رکھ دی ڈر والوں کے لیے اللہ 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 اللہ